یو این کے انسانی حقوق کاؤنسل میں چھپن بائی جلاس کشمیری کمیونٹی کا ہیڈ پوارٹرز کے سامنے احتجاجی کیمپ، بینرز بھی آویزہ، مقبوزہ کشمیر میں ہونے والے مظالم کی تفصیلات ترج، بھارت میں کشمیریوں کے ساتھ ہونے والے مظالم کی تصاویر بھی موجود کراچی سٹیل ٹاؤن میں مبینہ پولس مقابلے کے دوران گولی لگنے سے خاتون کی ہلاکت، لوہکین کا گزرشتہ روز شروع ہونے والا احتجاج تحال جواری، دھرنے کے باعث نیشنل ہائیوے 21 کھنٹوں سے بند، گاریوں کی لمبی قطاریں ہزاروں شہری رل گئے، مظاہرین کا پولس کے خلاف مقدمہ درج کرنے کا مطالبہ اسلام آباد کے بیو ایریا میں پولس وردی میں ملبوس ملزمان شہری سے اسوی لاکھ چھین کر فرار، نیو نیوز نے واردات کی سی سی ٹی وی پوتیج حاصل کر لی، گاڑی میں سوار ملزمان کو واردات کرتے دیکھا جا سکتا ہے وزیراعظم شہباز شریف آج کراچی کا دورہ کریں گے، وزیراعظم کاسم پورٹ کراچی کا وزیڈ اور کارکردگی کا جوائزہ لیں گے وزیراعظم کو پورٹ کاسم میں بے ثابتگیوں کی اطلاع ملی تھی، وفاقی وزراء محمد اورنگزیف، اتا تارڑ اور ٹریمین ایف پی آر بھی ہم رکھوں گے حارون آباد، بھکر، چشتیاں، لیاکت پر سمیر پنجاب کے مختلف شہروں میں مونسون بارشوں کا زور دانس بیل جاری، گرمی اور حبس کا زور ٹوٹ گیا کئی علاقوں میں بجلی کی فراہمی موتکل، موسلہ دھار بارشوں سے نشیبی علاقے زیریا پا گئے کئی شہروں میں اربن پلڈنگ کا خدشہ، لاہور میں بھی باطلوں کا راج، شاہکورٹ میں مکان کی چھر گرنے سے بچہ جامحب، ایک بچی شدید سخمی ملوکستان کے شمال مشرقی علاقوں میں بھی بادل کھل گر برسے محرم الحرام کا آغاز مکہ مکرمہ میں نئے اسلامی سال کے موقع پر غلاف کاغا کی تبدیلی روپرور تقریب میں ہزاروں مسلمانوں کے شرکر پاکستان میں محرم الحرام کا جاند نصر نہیں آیا، یکم محرم آر جولائی بروز پیر، یوم آشور سترہ جولائی بروز بودھ کو ہوگا وزیراعظم کا لیسکو سمیت بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں میں اوور بلنگ کا نوٹس، بلو میں اضافی یونٹس شامل کرنے والے افسران کے خلاف کاروائی کا حکم ایف آئی اے کو کالی بھیڑوں کی نشاندہی کے لیے تحقیقات کی ہدایت عوام پر ظلم کرنے والے جنلاد ہیں عوام دشمن افسران اور اہلکاروں کو موطل کر کے کاروائی کی جائے، وزیراعظم کی وزیر تبنائی کو ہدایت بجٹ کے بعد مہنگائی کا جن بے کابو ہو گیا سستے بازاروں میں بھی اشیاء کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگیں دکانداروں کی چاندی منمانے ریٹ وصول کرنے لگے لیسن، ادرک، ٹیماتر، آلو مہنگے، پیاس، کریلے، بھنڈی، ماتر سمیت، دیگر سبزیوں کی قیمتوں میں اتار چڑھا اوبر کرار سستی اشیاء کی امید میں آئے شہری مایوسی کا شکار خبر بختونخواہ حکومت کا اسلام آباد کی طرف مارچ کا اندھیا مشہد سبائی حکومت بیرسٹر محمد علی صیف کہتے ہیں کہ اسلام آباد جلسے سے متعلق عدالتی فیصلے کا انتظار ہے عدالت اپنے فیصلے پر عمل درامت نہ کر سکی تو وزیرعالہ علی امین گنڈاپور کی قیادت میں اسلام آباد کی طرف مارچ ہوگا کیپی میں مقامی حکومتوں کا ایک اور مالی سال گزر گیا فنڈز جاری نہ ہو سکے بلدیارتی ممائندوں کے بار بار احتجاج کے باوجود فنڈز جاری نہ ہونے سے بجٹ سازی بھی نہ ہو سکی تحصیل میئرز اور چیئرمن معافضے سے محروم تراقیاتی کام بھی ٹھپ ہو کر رہ گئے راولہ کور پولس کا فرار قیدیوں کی گرفتاری کے لیے آپریشن مزید دو قیدی گرفتار آصف کو قتل کے مقدمے میں پچھے سال قید کی سزا ہوئی تھی دوسرا قیدی اسامہ مرتضی راولپنڈی فرار ہوتے پکڑا گیا ایس ایس پی پونچ کے مطابق اب تک چھے فرار قیدیوں کو گرفتار کیا جا چکا ہے پشاور میں یونیورسٹی روٹ پر رکشہ سوار خواتین پر تیزا پھنگ دیا گیا دو خواتین اور دو بچے زخمی ہسپتان منتقل پولس نے سی سی ٹی وی کیامروں کی مدد سے مزیمان کی تلاش شروع کر دی حوالدار لالک جان شہید نشان حیدر کا آج پچھے سوار یونش رہادت ہے مصلاف آج اور سربراہان کا شہید کو خراج عقیدت آئی ایس پی آر کے مطابق حوالدار لالک جان نے کارگل کی جنگ میں بے مثال جرد اور بہادری کا مظاہرہ کیا لالک جان شہید کی لا زوال قربانی بہادر سپاہیوں کے لیے مرشل راہ ہے وزیراعظم کا بھی حوالدار لالک جان کو خراج عقیدت شہباز صریف کا کہنا ہے حوالدار لالک جان شہید کی عظیم قربانی غر متزلزل عظم کی لا زوال مثال ہے جنوبی پنجاب کا صحت افضا مقام فورٹ مانرو خوبصورتی میں اپنی مثال آپ ہے دلکش موسم اور خوبصورت نظارے سیاہوں کو اپنی جان کھینچ لیتے ہیں ملک بھر سے سیاہوں کی بڑی تعداد نے حسین وادی کا رکھ کر لیا مولیٹن کا بقاعدہ آغاز کریں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ کراچی سیل ٹاؤن میں مبہینہ پولس مقابلے کے دوران خاتون کی حلاکت کا یہ معاملہ ہے متاثرین کا باعث گھنٹے سے احتجاجی دھرنا چاری ہے نیسنل ہائیوے پر احتجاج کے باعث گاڑیوں کی لمبی قطارے لگ گئی ہیں ایف آئی آر میں ایسے چو سمیت دیگر ملوث اہل کاروں کو نامزد کیا جائے اہل خانہ کا مطالبہ مظاہرین کا مطالبات پورے ہونے تک احتجاج جاری رکھنے کا اعلان بھی ساہنے آ گیا ہے جبکہ بائیس گھنٹے بعد بھی انتظام کے جانب سے کوئی بھی مذاکرات کرنے نہیں پہنچ سکا ہے مزید کیا صورتحال ہے وہاں پر تازہ ترین جان لیتے ہیں ہمارے نمائندے عبدالولی سے جی والی بلکل دیکھیں یہ سٹیل ٹاؤن میں پولیس اور ملزمان کے مابین مقابلہ ہوا تا اور دوران خاتون کی ہلاکت ہوئی تھی تقریباً بائیس گھنٹوں سے زائد کا عرصہ گزر گیا ہے لیکن تحال مظاہرین اس وقت گگر پاٹک پر موجود ہیں اہلین نے چیمپ لگا کر بقائدہ طور پر جو کراچی اور ہیدر آباد کو ملانے والا نیشنل ہائیوے ہے اسے مکمل طور پر بند کر دیا ہے اور بائیس گھنٹوں سے گاڑیوں کی جو لمبی کتارے ہیں وہ اس وقت وہاں پر لگی ہے ایک حیوی ٹرافک جو آہ وہ مالبردار گاڑیاں ہیں وہ اس وقت وہاں پر موجود ہے اس حوالر سے جو ہماری سیمبی سے بات ہوئی تو ان کے یہی بتانا ہے کہ راP گئی جو آہ وہ ان سے مذاکرات کے لیے ایس ایس پی پولیس ضرور آئیتے جو متعلقہ ہیں لیکن تحال اب تک جو آہ وہ جو مذاکراتی وقت حکومتی وقت ہے وہ ان سے مذاکرات کے لیے نہیں آیا اور ان کے یہی بتانا ہے کہ جب تک ان کے مطلبات تصریم نہیں ہوتے مطالبات کے حوالے سے ہماری بات ہوئی تو ان کا یہی بتانا ہے کہ جب تک اس چوپ مقدمہ درج نہیں ہوتا تو ان کا جو مظاہرہ ہے وہ اس وقت تک جاری رہے گا اچھا والی یہ کہے گا کہ آپ کی انتظامیہ سے کوئی بات ہوئی ہے اس سوالے سے ان کی جانب سے کیا موقع سامنے آئے کہ مذاکرات کب تک کیے جائیں گے راز گئی جو ہے وہ اس اس پی ضرور مظاہرین کے پاس رہے تھے اور ان کو یہ یقین دیانی کروائی تھی کہ ان کے تمام طرح جو مطالبات ہے وہ تسلیم کیے جائیں گے مقدمہ درج کر لیا گیا ہے لیکن جو احرہانہ ہے ان کے یہ مطالبہ ہے کہ مقدمہ بقاعدہ طور پر جو اس پر موقع پر موجود تھے انہیں بھی نامزد کیے جائے لیکن پولیس حکام کا یہ بتانا ہے کہ اس پر موقع پر موجود نہیں تھے اچھا پولیس کے جانب سے ان مظاہرین کو منتشر کرنے کیلئے کیا کوئی اگدام کیا گیا ابھی تک نہیں اب تک جوہاو بقاعدہ طور پر پولیس چاہتی ہے کہ تمام تر جو مظاہرین سے جوہاو جتنے بھی ہو گفت و شمید ہو اور ان سے مذاکرات ہو اور مذاکرات کے بعد بقاعدہ طور پر جوہاو اتجاد کے خاتمہ کیے جائے لیکن تالب تک جوہاو پولیس کے جانب سے اس طرح کی کوئی حکمت عملی ہمیں نظر نہیں آ رہی کہ کسی بھی طریقے سے جوہاو انہیں منتشر کرنے کے لیے لاٹی چارج یا پھر شیلنگ کا استعمال کر جائے گا ٹھیک ہے ولی بہت شکریہ آپ کا وزیراعظم آج کراچی کا ایک روزہ دورہ کریں گے کراچی پورٹ قاسم اتھارٹی اور پاکستان ناشنل شرپنگ کارپوریشن کے حوالے سے بریفنگ دیش آئے گی وزیراعظم کی کراچی میں برامتی اور درامتی شعبے سے تعلق رکھنے والے کاروبار شخصیات کے وفق سے بھی ملاقات متوقع ہیں جبکہ پورٹ پر معاملات میں بہتری کے حوالے سے اہم فیصلے بھی متوقع ہیں ذرائع کے مطابق وزیراعظم شہباز صریف کی وزیراعلا اور گورنسن سے ملاقاتیں بھی شیڈیوڈ ہیں اپڈیٹ کر رہے ہیں اس خبر سے متعلق آپ کو کہ وزیراعظم کی جانب سے آج جو ہے وہ ایک روزہ دورہ کیا جائے گا کراچی کا کراچی پورٹ قاسم اتھارٹی اور پاکستان ناشنل شرپنگ کارپوریشن کے حوالے سے ان کو بریف بھی کیا جائے گا وزیراعظم کی قرار